بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالکدوس اسلام آباد سے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ آئی ایم ایف کا وفد طویل مذاکرات کے بعد معاہدے پر دستخط کیے بغیر ہی پاکستان سے واپس کیوں چلا گیا ہے اور وہ کونسی ایسی شرائط ہیں جنہیں تسلیم کرنے کی پیش کی شرط کی وجہ سے معاہدے پر دستخط نہیں ہو سکے اور پی ڈیم سرکار تو لیٹ گئی تھی لیکن اسٹیبلشمنٹ کے کچھ تحفظات تھے یہ سارا اہم معاملہ کیا ہے اور میاں محمد نواز شریف کا اس سارے معاملے میں جو مشکو کردار ہے اس پر اسٹیبلشمنٹ کے کون سے حلقوں کو سخت تحفظات ہیں اور ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے امریکہ کی ایک بہت طاقتور شخصیت رابطے میں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور ملاقات ایک ہو چکی ہے مذاکرات کا ایک دور مکمل ہو چکا ہے اور دوسرا ابھی جاری ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ بھارت کی ایک اہم اور طاقتور شخصیت کے جو مذاکرات ہوئے ٹریک ٹو مذاکرات اس میں کیا پیش رفت ہو چکی ہے اور میاں محمد نواز شریف کیوں دباؤ دے رہے ہیں دباؤ بڑھا رہے ہیں پی ڈی ایم پر پی ڈی ایم رہنماؤں پر کہ وہ آئی ایم ایف کی یہ سیاسی شرائط ہیں انہیں تسلیم کر لیں اور وہ سیاسی شرائط تین چار میں سے کون سیاسی تین شرائط ہیں جنہیں میاں محمد نواز شریف نے تسلیم کرنے کا گرین سیکنل دے دیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کیوں خفا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ نواز شریف نے اپنے طور پر بڑھ کر جو ٹریک ٹو مذاکرات کی ہے بھارت کی اہم شخصیت کے ساتھ وہ ایک طرح سے اقتدار اور اختیار اپنے ہاتھ میں لینے والی بات ہے جو دفاعی اور خارجہ پولیسیوں کے حوالے سے ہے کیونکہ کچھ عرصہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کئی ایک ڈیڑھ اشرے سے کہ سیاسی حکومتوں کو ان دو معاملہ سے الگ رکھا جاتا ہے یہ کیا معاملہ ہے اور سارے معاملے میں عمران خان کو آن بورڈ کرنے کے لیے جو مطالبہ سامنے آیا جس کی حکومت نے تردید شروع کر دی کہ جی آئی ایم ایف نے ایسی کوئی شرط آئید نہیں کی تو وہ اصل بات کیا ہے کہ آئی ایم ایف کی طرح سے وہ شرط تھی یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ شرط تھی یا وہ آنمی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شرط تھی یہ بھی ہم آج آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں جی ناظرین آئی ایم ایف کا وفد آیا مہنگائی بم چلایا مہنگائی بم حکومت نے چلایا لیکن آئی ایم ایف کا وفد ایک نئے بجٹ ایک نئے منی بجٹ کی مطالبہ منوا کر واپس چلا گیا ہے اور اسحاق دار حکم نے اور وزیراعظم شہباز شریف نے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ حکم کریں گے تو ہم نے پہلے عوام بائیس کروڑ عوام کے گلے پر چھوڑی چلائی اب ہم آپ تلوار بھی چلا دیں گے اور آپ کی خوشنودی ہمیں ذرکار ہے آپ ہی کی خوشنودی چاہیے اور تاکہ ہمارے پاس تاکہ گلشن کا کاروبار چلتا رہے ایک بڑی پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے بعض ضابطہ طور پر چار سیاسی شرائط بھی پیش کر دی گئی ہیں آن آف دا ریکارڈ مذاکرہ جو جاری تھے ان میں یہ چار شرائط پیش کی گئی ہیں جو آئی ایم ایف کا سیاسی چہرہ ہے آئی ایم ایف کا سیاسی چہرہ آپ جانتے ہیں وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ امریکہ ہے وہ برطانیہ ہے اس حوالے سے ناظرین صورتحال یہ ہے کہ جو چار شرائط پیش کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلا مسئلہ کشمیر ہے دوسرا اس پہ نمبر پاک بھارت تجارت ہے تیسرا نمبر بھارت کو سینٹرل ایشیا تک براستہ افغانستان راستہ دینے کا معاملہ ہے اور چوتھا سب سے سنگین اور نازب ترین مسئلہ داعش اور ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا معاملہ ہے دہشتگردی کے خلاف جوائنٹ اپریشن جس میں پاکستان امریکہ اور افغانستان تینوں مل کر شریک ہوں ناظرین ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم سرکار ہے ان چار میں سے تین مطالبات تسلیم کرنے پر تیار ہو گئی ہے اور انہوں نے اپنی رضا مندی ظاہر کر دی ہے جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ پر بہت دباؤ آ گیا ہے اب اگر وہ انکار کرتے ہیں تو یہی سمجھا جائے گا کہ خود فوج نہیں چاہتی فوج کی آلہ قیادت نہیں چاہتی کیونکہ سیاسی حکومت نے تو اوکے سگنل دے دیا ہے اس پر اسٹیبلشمنٹ کے کچھ ہلکے سخت خفا ہیں کیونکہ ملکی اسٹیبلشمنٹ سے پیش کی منظوری لیے بغیر سیاسی اسٹیبلشمنٹ نے سیاسی حکومت نے اپنی رضا مندی کیوں ظاہر کی یہ تحفظات ہیں ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ ٹریک ٹو مذاکرات کرنا ان کا استحقاق تھا کیونکہ پچھلے دو تین اشروں سے پاکستان کے جو دفاع اور خارجہ تعلقات کے معاملات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ خود ڈیل کر رہی ہے لیکن اس دفعہ بڑی تبدیلی یہ آئی ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کر یہ دونوں معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں اور بھارت کے جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دووال کے ساتھ انہوں نے جنیوہ میں اور لندن میں مذاکرات کے دو دور مکمل کیے ہیں اور اس میں بڑی پیشرف پی ٹی ای کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے پی ٹی ای زرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں بڑی پیشرف ہو چکی ہے اور خان کو خاموش مجاہدوں نے نواز شریف اور عجید دووال کے جو ٹریک ٹو مذاکرات جاری تھے اس کی تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہے زرائع کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ مسئلہ کشمیر انتہائی حساس معاملہ ہے اس لیے نواز شریف نے انتہائی چالاکیس کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کا کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات تک پر چھوڑ دیا ہے جبکہ جو دہشت گرداش اور ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن ہے اور جو بھارت کے ساتھ تجارت ہے پاک بھارت تجارت اور بھارت کو جو کوریڈور دینے کا معاملہ ہے وسط ایشیا تک براستہ افغانستان ٹریڈ روٹ ٹریڈ کوریڈور سجارتی رہداری دینے کا معاملہ ہے ان تین معاملات پر ہری جھنڈی دکھا دی ہے گرین سگنل دے دیا ہے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ بھارت کو اتنی بڑی بڑی ریایتیں دے کر اس کے جواب میں پاکستان اس سے کیا حاصل کرے گا یا آئی ایم ایف اور امریکہ پاکستان کو اس کے بدلے میں کیا دیں گے کتنے ڈالر ملیں گے کتنی بڑی امداد اور کیسی گرانٹ ملے گی یہ ابھی واضح نہیں ہے اگلے چند ہفتوں کے دوران اس حوالے سے جو اداد و شمار ہیں جو پیش کشے ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں ناظرین ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ پینٹاغون اور امریکی وزارت دفاع کی جو سرکرتہ شخصیات ہیں ان کے ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت ہے اس کے اہم مذاکرات ہو چکے ہیں اور ایک اور دور جلد واشنگٹن میں ہوگا جس میں مسئلہ کشمیر اور پاک بھارت تجارت اور وارنٹ خاص طور پر داش اور ٹی ٹی پی کے خلاف جو آپریشن مجوزہ آپریشن ہے اس حوالے سے حتمی فیصلے کیے جائیں گے ناظرین پاکستان اپنی معاشی بدحالی کی معاشی بدانتظامی کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اب اسٹریٹیجک قیمت چکا رہا ہے اپنے جو اس کے اصولی ووک اوف تھا مسئلہ کشمیر پر بھارت تجارت پر بھارت کو راہداری دینے کے حوالے سے اور امریکہ کی وار آن ٹیرر کے حوالے سے جو پاکستان کے تحفظات ہیں جس پر خان نے absolutely not کہا تھا ان تمام معاملات پر پاکستان کو کس طریقے سے compromises کرنے پڑے ہیں اور بازو مروڑ کر معاشیت کے ذریعے معاشی طاقت کے ذریعے ہماری معاشی بدحالی کے جواز بنا کر ہماری معاشی کمزوریوں کی وجہ سے ہمیں ایک بار پھر ہٹنے ٹیکنے پڑے ہیں اور امپورٹڈ سرکار آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ گئی ہے اگر خان کو اس معاملے میں اعتماد میں نہ لیا گیا تو یہ ایشو بلکی سیاست میں ایک نئے دھماکے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے اس لیے ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان کی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ نے بلکہ عالمی اسٹیبلشمنٹ یعنی امریکہ نے بھی یہ شرط رکھی ہے کہ خان کو بھی اعتماد میں لیا جائے یہ شرط اس لیے رکھی گئی ہے کہ اگر عام انتخابات میں پی ٹی ای برسر اقتدار آ جاتی ہے تو پھر آئی ایم ایف کی اور حکومت کی جو موجودہ ڈیل ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا کیونکہ پھر تو چند ماہ کے بعد یا چھ ماہ یا سال یا نو ماہ کے بعد تو نئی حکومت اقتدار سنبھال لے گی اور اگر خان نے ایک بار پھر ایبسولیوٹی نوٹ کہہ دیا تو پھر یہ ساری ایکسرسائز ضائع جائے گی یہی وجہ ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کا یہ مطالبہ ہے یہ شرط ہے کہ خان کو آن بورڈ کیا جائے یہی وجہ ہے کہ بار بار انکار کرنے کے باوجود تردیدیں کرنے کے باوجود مسئلہ یہ ہے کہ خان سے کے ساتھ رابطہ ہو چکا ہے خان نے بھی اس حوالے سے کچھ نرم لہجہ اختیار کر لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ دہشتگردی کے حوالے سے اگر آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں شرکت پر غور کر سکتے ہیں ناظرین یہ بڑی پیشرفت تھے اس لئے ہم نے سمجھا کہ آپ کو فوری طور پر اس سے آگاہ کیا جائے کہ برف بڑی حد تک بگل گئی ہے اور خان نہ صرف قومی اسمبلی میں واپس جا سکتا ہے بلکہ آل پارٹیز کانفرنس دہشتگردی کے حوالے سے ڈرون حملوں کے حوالے سے ہوگی اور اس میں خان کی موجودگی کی وجہ سے پاکستان کے مفادات کے خلاف کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہو سکے گا یہ ایک اچھی خبر تھی ہم اس پر آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اس حوالے سے جو مزید پیشرفت ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لئے اپنے میزبان عبدالکدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے دوستوں اپنے رشتے داروں اور گرد و نواب میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی